مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا ایسے باغات ایسی نہریں ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھا پا نہیں آئے گا موت تو دور کی بات تھوڑی دیرے کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دیئیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھڑ جائیں ہمارے ایسی نعمتیں خود سوچو نا جو اللہ نے انام کے طور پر عیش کا سمان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں شدید بھوک لگی بھی ہو ٹائٹ والی اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلاوا اور گرم گرم ہوتل کی پائی ٹاٹے والی روٹی داکٹروں کے مشورے کے بغیر کیونکہ جہاں داکٹر کا مشورہ ہوگا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا جب مزے کی چیز کھانے کے دل کیا گرے تو داکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا گیا تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے کیسا مزہ آتا ہے دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جس کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں کمارہ آدمی پہلے زمانے میں اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دی ہیں ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے شیل لیا ہے ان کماروں سے پہلے ہی تنا کچھ مٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں ورنہ پہلے زمانے میں اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ایسا نہیں ہے جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا دن گندے ہوتے تھے تاریخیں گن رہے ہوتے تھے گھنٹے منٹ سیکنڈ کیوں بھائی ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے کبھی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی میں لیڈی کو وہ پتھان تھے ہمارے ایک دوست وہ لیڈیز کہتے تھے ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے تو وہیں سے میری زمان پر چڑھ گیا یہ لفظ تو پوری زندہ ایک پوری ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو لیڈیز تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا پاگل تو حالکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں اس لئے جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں نہیں مل رہی زیادہ غم نہ کرو وہاں کیا ہوگا مل جائے گی اور جو چار چار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں میں بھی قبر میں جاؤں گا آپ بھی قبر میں اور بہت سے چار چار یا تین تین والے یا دو دو جو بھی ہیں کمارے سڑ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھا اس کی سالے کی دو ہو گئی اس کی سالے کی یہ دفعہ تو مجھے کس نے بھیجا تین لے کے بیٹھے ہوئے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی ایسا سڑے وے میسج بھیج ہے اس نے سڑے وے میسج بھیج ہے اس میں نے کہا تجھے کیوں دعوہ نکل رہا ہے میری پیجل سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے پھر میں نے اس کو تسلیعیں دی میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی وہ کہہ رہے میری کرا تو میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں دو نمبر لوگ نکل آتے ہیں گلے ہمارے پکڑیں گے پھر وہ گڑکی والے اس نے کرائی ہے تو تو اس لیے اصل کیا آئے میرے بھائی جنت مقصورات فی الخیام اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انہا انشاناہن انشاء میں نے اسی جنت کی مٹی سے انہوروں کو بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے سپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے فجعلناہن ابکارا ہمیشہ کے لیے کماری بنایا اللہ نے ان کو اور ہم عمر ہم عمر میں کیوں دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آگئی ہوگی لیکن اصل میں جو آپ کے منٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی ہور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو منٹل لیول ہے نا وہ آپ کے تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں گف شپ میں لطف آئے مزہ آئے ذہین ہوگی تو کیسا اللہ نے انتظام کی اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدیں ہیں تو پھر سر پہ ٹوپی بہننے کی بھی کیا ضرورت ہے کیا خیال ہے پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں بہنتے کہتے ہیں خام خام بلا وجہ ناڑا باندھو بلکل یہ ازاد ہو جاؤ کیا خیال ہے وہ شراب پیتے ہیں وہ زینہ کرتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے سو سو انسانوں کو قتل کیا کیوں کر دیا بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو سو کیا دو سو کو مار دو بھائی جس کی لاتھی اس کی بہنس ان کو جب سمجھائے ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم ایسے لوگ ابھی بھی ہیں شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ ماں کے بابوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر ایسے لوگ بھی ہیں چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو تو نہیں بھائی اللہ یا تو اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں بوڑے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا میں اپنی جان قربان کر دوں گا مال قربان کر دوں گا ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا دونوں کا سیم انجام ہوگا اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا نہ 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 اللہ ایسا ظالم نہیں ہے اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ کیونکہ تو نے اچھا کی اپنے حساب سے میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے تو نے برا کی اپنے حساب سے میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے اپنے حساب سے برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں وہ اپنے حساب سے دوں گا پھر میں تو نے میری نافرمانی کیے دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں دنیا میں سزا کیا ملتی ہے فانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزائے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑائے جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے کہ گوڑ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پھلایا اللہ کے حکم کو توڑائے تو نے تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا بھے مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں نیا ایس ایچو آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آگئے اور بڑے ظالم قسم کے انہوں نے کیا کیا کہ جی یا کوئی گورنمنٹ آگئی فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے ایک آدمی مسجل سے چپل چوری چورا کے بھاگا چوری کر کے بھاگا گورنمنٹ نے کیا کیا پھانسی کے بندے پہ لڑکا دیا لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالموں کہیں نہیں بھائی ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے ایک چپل بھی کوئی چورائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے ایک آدمی نے کیا کیا ملک کے لیے قربانی دی جنگ میں لڑا بڑا زبردست جان بس بچ گئی اس کو انعام میں پانچ روپے دے دی ہے وزیراعظم نے یا صدر مملکت نے کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی اس نے ایٹم بم بنایا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا جس نے چپل چورائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لڑکا دیا اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑا جا رہے ہیں پانچ روپے کہیں گے بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں بیلنس نہیں اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے بھندے پہ لڑکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگاتا لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف آپ کے دل میں نفرت بہت ہے جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بہت ہوتی ہے ایک باپ چھوٹی سی جلتی پر اپنے بچے کو پکڑ کے اوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نواستہ بھی بہت ہے پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں واقعی بھئی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے برے کاموں پر طبیعہ سے دھنائیاں لگ رہی ہیں اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی تو اپنی ٹھرک نکال رہا ہے تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی وہ تو جوادن کریم ہیں وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر نہیں ہے یہ بات جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا دس نیکییں لکھی جائیں گی تو اس لیے جنت کا جہاں تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو صحیح ہے نا کہ بیرزگاری ہے بیگم نہیں ملی صحیح آڑی ترشی مل گئی ملی نہیں اس کو اتنی مل گئی ہمیں ایک بھی نہیں ملی جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کیا خیال ہے اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی وہ ہونے نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں تو لیکن مسئلہ کیا ہے اصل کیا ہے میرے بھائی آخرت ہے تو یہ دو ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے اور تھوڑے دنوں میں گھڑے ویسی ہو جانا ہے تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے گھڑے ہو جانا ہے پھر گھڑنے میں درد ہوگا پھر کمر میں درد ہوگا پھر یہاں درد ہوگا پھر دانت پہلے بال گریں گے پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں تھوڑے دنوں میں ہوگا چلو ہو رہے ہیں ہوں تو نہ بال تو ہو بال ہی مارکٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ ہو رہے ہیں پھر وہ لگوالے کا بال تو ڈاکٹر کہے گا کہاں کے بال لگاؤں کہیں بھی نہیں ہے کسی اور کے تھوڑی لگیں گے چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی اب تو یہاں بھی نہیں رہے یہاں کیا لگے گا اگر یہاں کے یہاں لگا دی وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں اب کہاں کے بال لیں بھائی تو کیا باتیں کر رہے ہیں وسیم سے لے لیں بال کیا بھینس کے بال لگا دیں پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے اب اے بال گئے تیل لینے یار ڈائل ایسس پہ آیا وہاں یار مولی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں میرے گردے خدا کا چار شادیاں گئیں تیل لینے سمجھ میں آریے بات تین شادیاں چار شادیاں کہاں گئیں تیل لینے میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہے آج جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اتنے میں پتا چلے گئے یہ فیٹی لیور ہے آپ کے جگر میں چربی بہت چڑ گئی چربی چڑ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوس کھایا کریں کیا کھایا کریں تربوس کھایا کریں جو بھی جو ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتا ہے سارے مزے چھوڑ گئے پھر فیٹی لیور پھر فلانا گھٹنوں کا مسئلہ یار کتنا لڑو گے مو سے آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل جم گھڑ سواری سویمنگ سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں موت کا فرشتہ گئے گا کتنا بھاگے گا کتنا بھاگے گا آئے گا کہاں میرے پاس ہی آئے گا میں ریسیف کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں اسی سال نکال لے گا انگریزوں سے اچھی تھوڑی سے تو سکتی ہے وہ بھی نوے تک وہ بھی نہیں پہنچتے اسی میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک ٹھک کر کے ٹائم گزرتا ہے اور اس میں آخری بیس تیس سال تو ویسی بڑاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں وہ کسی کام کے نہیں ہے وہ سواب حاصل وہ بھی جب جب مسجد میں دل لگتا ہو ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی پپ جی کھیل کے گزارے گا بڑاپے میں وہ بھی برباد تو اس لئے میرے بھائی اصل کیا آئے اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ اصل آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی اللہ نے آدم ہوا کو کہا تھا اے آدم اس درے کے قریب مجھ جانا اس جنت میں رہنا کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا اتنا مزہ ہے کھانے کا ہر لذت بزاروں میں شاپنگ ہوگی جنت کے اندر خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا کیونکہ سارے نیک بن کے رہے ہیں تو مزہ ویسے خراب ہو جاتا ہے میاں بی بی اگر کچھ دن نہیں لڑے تو ان کو ایسا لگتا پتہ نہیں محبت ختم ہوگئی تو اس لئے ایک مہینے میں ایک پھٹا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کی درمیان نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سنٹر میں جمع کر رہا ہو یا پاگل خانے میں جمع کر رہا ہو ایک پھٹا اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے بہترین بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا کانڈلی آپ اس کو تھوڑا سا دو کر دیں ہفتے میں ہفتے میں کیا کریں دو بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا دو سے زیادہ ہوں تو پھر زیادہ ہو رہا ہے بھئی تم یہ دیکھو دو دن پھٹے کے پانچ دن سکون کے تو صحیح ہے نا پانچ دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے تین سال کے بعد بھی ہو رہا ہے کیونکہ تین سال تک پھٹے دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے لیکن اگر تین سال بھی گزر چکے ہیں اور پھٹے کی تعداد ہفتے میں ایک ہے یا بہت زیادہ دو ہے بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں ایک پرتفہ پھٹا کرتے ہیں میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آیا ہے وہ اتنا نیک نہیں ہے تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو مہینے میں صرف تمہارا ایک پرتفہ پھٹھگڑا ہو رہا ہے تو میں نے کہا دم کرتو اور بہت سارے میریڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں بس کم دو دفعہ تو لڑیئے آپ تو یہ تو نورمل ہے نا لائف کا حصہ ہی ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا اتنے نیک بننے کی بلکل بھی کوشش نہ کیا کرو یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو تھوڑے بہت پٹے چلتے رہیں گے یہ زندگی کا کیا ہے جو زیادہ جو پھونپا ہوتے ہیں وہ فیران اور متقبر بنتے ہیں زیادہ پرسنیلٹی اور یہ میں یوں یوں کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں ہے چوڑا ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی کسی دن جلی بھی ملے گی کسی دن کچھی ملے گی کسی دن ملے گی نہیں کسی دن بیلن سر پہ آکے ٹھا کر کے لگے گا تو کبھی کبار یہ بہت صحیح ہوتا ہے بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سے نظرِ بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہونا ویسی لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں کھا جاتے ہیں پہ شدار کھا جاتے ہیں گولتا ہے یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں ان کمبختوں کا ایک دن بھی جھگڑے ہی ہوتا جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف تو وہ ویسی نظر لگا کے جائیں گے تو کبھی کبار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو تو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے خیر تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا تو اصل کیا ہے میرے بھائی جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پر قبضہ ہوگا دھکے دیں گے ایک دوسرے کو دنگا مستی جیسے کہتے ہیں نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائن لی آئیے جائیے یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے ہاتمی کا خراب ہو جاتا ہے کوئی گالی نہیں سننے کو ملی گالیاں نہ دینا ہے اچھی بات نہیں ہے میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آج اسے اپنے سب سے بڑا حدف یہ بناو کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے سب سے زیادہ اپنی دعاوں میں اس کو مانگا کرو اور جنت والے عمال بھی یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں گی یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ اللہم انی اسألوک الجنہ وما قرب ایلیہ من قول وعمل نبی نے دعا سکھائی اے اللہ میں تُس سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی اس کو یاد کر لیں اللہم انی اسألوک الجنہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں وما قرب علیہ من قول وعمل اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے اور اللہم انی اعوذ بکا من النار اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے وما قرب علیہ من قول وعمل مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں فضول کے تفسریں لوگوں کے جھوٹے الزامات غیبتیں لڑوانے والی باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر قرآن کہتا ہے نا وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَةِ الْلُمَزَا ہر وہ شخص جو تانہ زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے کیا جنت میں جائے گا ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ اس کی شکایت باس کو جا کے اس کی چغلی اس کو جا کے پورے ادارے کی ایسی کی کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں اپنے بھائی کو بھابی کے خلاف اممہ کو بہو کے خلاف اس قسم کی لڈیز بھی مارکٹ میں پائی جاتی ہیں جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بے کم سے پٹا ہوگا ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے تو اس کا مطلب برگل آئے کس نے بہن نے ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں کیوں پڑی رہتی ہے یہ کیوں پڑی رہتی ہے نندے آتی ہے نا جو مرضی کری رہے ہو یہ تیرے میاں کا کام ہے نا اس کو کیوں جا کے پوش کر رہی ہے سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بی بی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے کوشش کرو یار جیسے تیسے ہیں دیا برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ادامات بھی ایسے ہی ملے یہ ہونا چاہیے نا لیکن ہو کیا رائے مارکیٹ میں جھو روگہ غلام بنا ہوا ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلِهُ عَمَلْ اَيْلَا مُجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے یہ دعا ضرور یاد کریں اسی طرح حدیث میں آتی ایک اور دعا یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں اللہم مرزقنی حبک اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے کیسی پیاری دعا ہے اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے اور وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا اور جب فنکاروں سے یا داکاروں سے اور اس طرح کے لوگوں سے ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی اس لئے ایک بات یاد رکھو علماء کو برا بلا نہ کہا کرو ابہ یہ مولوی ایسے ابہ یہ مولوی جب بھی انسان کوئی باز زبان پہ نکالتا ہے دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتا ہے علماء سے بھائی پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جب آپ تفسرے کرنا شروع کرتے ہو یہ بڑے ڈینجرس تفسرے ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا کیوں گستاخی کرنے والا بدکلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک جرم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وَحُبَّ مَا يَنْفَعُونِ حُبُّهُ عِندَكْ اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقَّنِي مِمَّا اُحِبْ اے اللہ تُو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے غریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے دور ہوتا ہے عام طور پر کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے تو اَلَّا فَجْعَلْهُ قُوَّةَ لِّي فِي مَا تُحِبْ ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے آئی بات سامن میں بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ جیسے پیسہ نہیں تھا پیسہ محبوب ہے مل گیا تو عام طور پر پیسہ مل کے اللہ سے دور لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں باس خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں غریب تھے تو اللہ سے دور تھے پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے خیرات صدقات بڑھ گئے تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں اے اللہ وہ ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہے جو عمل اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں تو ان کا نہ ملنا نہ ملنا ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں بعض دفعہ نہ ملتا ہے انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہوں تیری محبت ہی چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے نئی آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے تو اللہ فرماتے ہیں راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب خرش کرتے ہیں نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگیں وَلَمْ يَقْتُرُوْا اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرشی نہ کریں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگیں یہ ناجائز ہے موسیقی موسیقی موسیقی